دوستو پتہ ہے قسمت کیسے کام کرتی ہے قسمت کے کام کرنے کا آپ کو طریقہ پتہ ہے کیسے وہ آپ کو بھرمت کرتی ہے بھٹکا دیتی ہے غلط رہا پر لے جاتی ہے اور جو ہونا تھا جو آپ پا سکتے تھے جو آپ کو ملنا ہی چاہیے تھا وہ آپ کو نہیں مل پاتا نقصان ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا قصہ بتاؤں گا اس سے آپ کو قسمت کی حرکتیں ہیں قسمت کے کام کرنے کا طریقہ سمجھ میں آئے گا پہلے وہ سمجھو پھر بتاؤں گا کہ انسان اپنی قسمت کیسے بدل سکتا ہے دوستو ایک ویٹتی تھا سمرت سین وہ بہت ہی اچھا کک تھا بہت اچھا کھانا مناتا تھا اس کے پتا جی جو راجہ کے ایک درباری کی یہاں کام کرتے تھے کھانا منانے کا انہوں نے اس کو بچپن سے ہی ٹرین کیا تھا بہت اچھا کھانا منانا سکھایا تھا کھانا منانا اس کا پیشن تھا بچپن سے اس نے ایک ہی سپنا دیکھا کسی بھی طریقے سے راجہ کی رسوئی میں میری نوکری لگ جائے میں وہاں کام کروں پر وہ نوکری پانا تو بہت ہی مشکل کام تھا پورے دیش کا راجہ ان کی رسوئی میں کام کرنا بہت کم ہی ایسا موقع آتا تھا کبھی کبار ہی ایسا موقع آتا تھا کہ راجہ کی رسوئی میں کسی کھان سامے کی کک کی ضرورت پڑتی تھی سالوں سال انذار کرنے کے بعد سمرت کہیں نوکری کر رہا تھا اچانک اسے پتا چلا کہ راجہ کی رسوئی میں ایک کھان سامے کی رسوئی کی ضرورت ہے وہ خوشی سے فولہ نہیں سمایا اب سب سے بہترین رسوئی کا چناہ ہونا تھا بہت سارے رسوئیوں نے آنا تھا کھانا بنا کے کھلانا تھا اور جو راجہ کے درباریوں کو پسند آئے گا اس کا چناہ ہونا تھا سمرت کو ساگ بہت اچھا بنانا آتا تھا جس نے بھی آج تھا اس کے ہاتھ کا ساگ کھایا تھا بہت تعریف کری تھی پر اس ساگ کو بنانے میں بہت محنت لگتی تھی بہت سمیں لگتا تھا سب کچھ خود پیس کر بنانا پڑتا تھا پورا پورا دن لگ جاتا تھا اب سمرت کے جیون میں اس پرتیوگتہ سے پہلے اس سیلیکشن سے پہلے اس چناہ سے پہلے کچھ چیزیں ہوئیں جو میں آپ کو بتاؤں گا دھیان دینا رسوئی آ رہے تھے بنا بنا کے جا رہے تھے ان کے ونجنوں کا چناہ ہو رہا تھا درباری پرک رہے تھے سمرت کے کیول دو دن بچے تھے دو دن بعد اسے راجہ کی رسوئی میں جانا تھا کھانا بنانا تھا اسے بخار آ گیا بخار کے ساتھ کمزوری آ گئی سمرت کو پتا چلا کہ کسی اور رسوئیے نے بھی راجہ کی رسوئی میں جا کے وہی والا ساگ بنایا وہ بڑا نراش ہوا کہ اس نے بھی یہ ساگ بنا دیا اب میرا بنانے کا کیا فائدہ جبکہ اس کو پتا تھا کہ اس سے بہتری نہیں یہ ساگ کوئی نہیں منا سکتا اس ساگ کے اندر وہ ایک ایسا مسالہ ڈالتا تھا جو بہت خاص تھا پر وہ اس سمیں وہاں کی مارکٹ میں اپلب نہیں تھا بزار میں اپلب نہیں تھا بہت دور جا کے اس کو لانا پڑتا اس سے سمرت اور نراش ہوا جس دن اس سے راجہ کی رسوئی میں جانا تھا اس سے ایک دن پہلے اس کے دو دوست اس کے گھر پر آئے اس نے انہیں کھیر بنا کے کھلائی اور انہوں نے کھیر کو بہت پسند کرا بہت تعریف کری ان میں سے ایک نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کھیر اگر راجہ نے کھالی اس کے درباریوں نے کھالی تو وہ تیرے دیوانے ہو جائیں گے اور کھیر بنانا بہت آسان تھا اب یہ کچھ پرستیتیاں پرکرتی نے اس دنیا نے وقت نے سمرت کو لاکے دے دی جنہوں نے سمرت کا دماغ بدل دیا اس سے احساس تھا کہ اس کا ساکھ بہتری نہ ہوگا پسند آئے گا ہی آئے گا کسی کو ناپسند ہوئی نہیں سکتا وہ بہت خاص ہے تو بھی اس کے من میں اور باتیں چلنے لگیں کہ پورا دن لگ جائے گا میں کمزور ہوں ابھی بکھار بھی ہے وہ مسالے وہاں دور سے لانے پڑیں گے کھیر بنانا بہت آسان ہے میری کھیر اتنی بڑی آئے اتنی تعریف ہوئی ہے تو کیوں نہ میں کھیر بنا دوں سیدھا راستہ تھا سفلتا کی طرف جا رہا تھا اس کو اس نے تیاق دیا اپنی پرستیوں کی وجہ سے جو سندیش اس کو پرکرتی نے دیئے تھے اس کو رہا سے بھٹکانے کے لیے ان کو اس نے پکڑ لیا ان کو سمجھ لیا اپنی رہا سے بھٹک گیا اور اس نے کھیر بنانے کا فیصلہ لیا اور جب وہ راجہ کی رسوئی میں گیا اس نے کھیر بنائی کھیر بناتے ہوئے اس کو احساس ہوا کہ وہ بہت بڑی گلتی کر رہا ہے اس کا دماغ کھلا کہ میں کیا کر رہا ہوں مجھے ساگ بنانا چیئے تھا اور میں کھیر بنا رہا ہوں اس سوچ کے چلتے اس کا دماغ گھوم گیا اور وہ کھیر بھی جل گئی وہ نوکری اس کو نہیں ملی اس کے ہاتھ سے نکل گئی دوستو ایک سیدھا سیدھا راستہ سمرت کے پاس تھا سفلتا کا سفلتا اس کو مل ہی جاتی پر اس کی قسمت نے اس پرکرتی نے اس بھرمان نے اس کے پاس اس کے سامنے ایسی ایسی چیزیں علاقے رکھ دی ایسی پرستیتی علاقے رکھ دی جنہوں نے اس کا من بدل دیا اور اس کی قسمت جو نہیں چاہ دی کہ نوکری اس کو ملے وہ اس کی طرف آگے بڑھ گیا سالوں تک وہ گلڈ کرتا رہا وہ سوچتا رہا پسچتاب کرتا رہا کہ میں نے اس سمیں ایسا کیوں کیا یہ گلتی کیوں کری یہ چناؤ کیوں کیا کیوں اس کی اچھا شکتی اس کا فیصلہ اتنا مضبوط نہیں تھا کیوں اس نے پرستیتیوں کا سامنا نہیں کرا کیوں وہ اڈک نہیں رہا کیوں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچے فسل گیا چھوٹے چھوٹے چند کام صحیح کرنے تھے اور پورے جیون بھر کا سپنا پورا ہو جاتا دوستو اسے ہی کہتے ہیں بلڈ اپ آف فیٹ آپ کی قسمت اپنے آپ کو آپ کے جیون سے رچ رہی ہوتی ہے سب کچھ کرتے آپ ہی ہو کرم آپ کے ہاتھوں سے ہی ہوتے ہیں پر وہ آپ کو گائیڈنس دیتی ہے وہ آپ کو اس راہ پر لے جاتی ہے کیونکہ آپ مضبوط نہیں ہوتے آپ صحیح چلاب نہیں کر پاتے سچ کے راستے پر نہیں چل پاتے فسل جاتے ہو اس شن میں فسل جاتے ہو اس شن میں کمزور پڑ جاتے ہو شن کے حساب سے فیصلے لیتے ہو تو دوستو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے کہ بھئیہ کیا ہم اپنی قسمت بدل سکتے ہیں قسمت میں کچھ برا لکھائے تو اس کو بدل سکتے ہیں بالکل بدل سکتے ہو دوستو حالانکہ یہ قسمت یہ بھرمان آپ کے خلاف لڑے گا آپ کے من کو بھرمت کرے گا گلت راہے دکھائے گا جو اچھی لگیں گی جو صحیح لگیں گی لیکن وہ سب ٹیمپریری ہوگا اگر آپ آنترک طور پر مضبوط ہو ڈیٹرمنٹ ہو پاگل ہو پیشنیٹ ہو کی وہ ہی کرنا ہے تو کوئی آپ کو توڑ نہیں سکتا تو ان کچھ باتوں کا دیان رکھنا اگر آپ اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہو آج آپ کی قسمت کمزور لگ رہی ہے کچھ برا ہونا ہے کچھ برا ہو سکتا ہے کچھ بہت اچھا بھی ہو سکتا پر وہ ہونے کی امید کم ہے کچھ نراشہ ہے تو آپ اپنی قسمت ضرور بدل سکتے ہو ان باتوں کا دیان رکھو سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو بھی پرستیتیاں بیت رہی ہیں جو بھی سٹیملائی آپ کے سامنے ہیں جو بھی ایشوز ہیں پرابلمز ہیں ان میں اویر رہو یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور اس بات سے بھی اویر رہو کہ ان کے چلتے ان کی وجہ سے میں نے گلت فیصلی لے لیے ان کے آگے کمزور پڑ گیا ان کے حساب سے چل لیا تو جو میں بھوشے میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو پائے گا یا تو آج ان کا سامنا کروں اڈگ رہوں یا پورے بھوشے گلٹ کروں تو یہ پرستیتیاں آپ کو صرف توڑنے کے لیے آئیں ان سے ڈروں مت گھبراو مت یہ کیوں آئیں ان کو سمجھو ان کی اوقات کو جانو کہ آپ کو توڑنے کے لیے اس برہمان نے بھیجی ہے بھٹکانے کے لیے بھیجی ہے یہ صرف ایک چال ہے ایک مایا جال ہے تو مجھے برہمان کی اس سمجھداری سے اس بدھی سے ہارنا نہیں ہے دوستو صحیح راستے کا صحیح راہ کا چناف کرنا مشکل نہیں ہے وہ لمبی ہوتی ہے کٹن پریکشرم ہوتا ہے کنسسٹینسی چاہیے ہوتی ہے پریشانیاں جھلنی پڑتی ہیں پر وہ سچ کی رہا ہوتی ہے پروگریس کی رہا ہوتی ہے آپ کے سپنے پورے ہوتے ہیں آج نہیں پورے ہوں گے بہت لمبے سمجھے بات پورے ہوں گے لیکن پورے ہوں گے تو آپ کو اگر صحیح رہا مل گئی ہے تو اس رہا کو نہیں چھوڑنا اس رہا کو پکڑ رکھنا ہے جیسے قصہ یاد آتا ہے ایک بار رات کو میں رہا بٹک گیا ہری دوار سے آگے جنگلوں کا راستہ تھا بلکل اندھیرہ تھا نہ گاڑی تھی نہ لائٹ تھی میں رہا بٹک گیا میں گاڑی میں تھا اب میں نے فیصلہ لیا کہ یہ ہائیوے ہے کہیں نہ کئی کسی گاؤں کسی ٹاؤن میں لے کے جائے گا اس رہا کو چھوڑنا نہیں ہے بیچ میں رکنا نہیں ہے اور کوئی بھی الٹی سیدھی رہا نہیں پکڑنی کہ کوئی شورٹ کٹ ہے رات کا سمیہ ہے مین ہائیوے نہیں چھوڑنا وہ سیف ہے میں سیدھے سیدھے چلتا گیا کلومیٹروں تک چلتا گیا اپنے آپ ایک چھوٹا سا ٹاؤن آ گیا وہاں لوگوں سے بات کر کے مجھے صحیح رہاں مل گئی اگر میں کوئی چھوٹا موٹا ہائیوے پکڑ لیتا کوئی کٹ لے لیتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا تو ایسے ہی اگر آپ کو ایک صحیح راستہ پتہ ہے آجوان دہر آئے بہت پریشانی ہے بہت لمبا ہے پتہ نہیں کتنا چلنا پڑے گا کتنی مشکلیں سہنی پڑیں گی اس رہا کو مت چھوڑو میرے کو اسی پہ چلنا ہے چاہے پرینام ملے نہ ملے دیر سے ملے جیسے بھی ملے کتنی محنت ہو پریشانی ہو مجھے اسی پر چلنا ہے یہ فیصلہ مضبوطی کے ساتھ آپ کو لینا ہے جیسے سمرت سے ان کو پتا تھا کہ میرا سب سے بڑا سپنا یہی ہے مجھے وہاں نوخری چاہیے اس کے لیے مجھے ساگ بنانا ہے وہی میں بہترین مناتا ہوں تو چاہے کتنی پریشانی ہوتی کہیں سے وہ مسالے لانے پڑتے پورے پورے دن بکھاروں محنت کرنی پڑتی وہ کر سکتا تھا وہ کر لیتا سفلتہ اس کو مل جاتی پر وہ بھٹک گیا شورٹ کٹ لے لیا اور فل کیا ملا چاہے آج سفلتہ impossible لگ رہی ہو کہ ملے گی نہیں پر رہا یہ وہی کو جا رہی ہے تو اس رہا کو مت چھوڑو اتنے پیشنیٹ ہو جاؤ اتنے پاگل ہو جاؤ اتنے اڈک ہو جاؤ اور یہ پرکرتی آپ کے سامنے آسان راستے لا کر دے دے گی لگے گا یہ راستہ بڑھی آئے یہ شورٹ کٹ ہے نہیں پکڑنا مجھے سیدھے سی درہا پر چلنا ہے اس لائیف میں شورٹ کٹ ہوتے ہی نہیں ہیں جو شورٹ کٹ ہوتے ہیں وہ صرف بھٹکانے کے لیے انسانوں کو آتے ہیں جس انسان نے فیلیر سے لاؤسز سے نقصانوں سے ڈرنا بند کرتی ہے سفلتہ اس کے قدموں میں آتی ہی آتی ہے جو پاگل ہو جاتا ہے پیشنیٹ ہو جاتا ہے بس یہی کام نرنتر کرتے ہی جانا ہے بہترین طریقے سے کرنا ہے چاہے کتنے دکھ سہنے پڑے بہترین طریقے سے یہ کام ہر دن جیون بھر کرنا ہے اس انسان کو سفلتہ ملتی ملتی ہے دوستو وہ اپنی قسمت بدل ہی دیتا ہے آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے شونے ہے کوئی ریسورس نہیں ہے کوئی لرننگ بھی نہیں ہے کوئی کیپیبلیٹی بھی نہیں ہے تو بھی اس نے ٹھان لیا اس رہا کو جان لیا تو سفلتہ اسی کو ملے گی جو ریزلٹ کے پیچھے فستا ہے جو ایکسپیکٹیشن کے پیچھے فستا ہے وہ بھٹک ہی جاتا ہے یا تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے آسان راستے چل لیتا ہے بھٹک جاتا ہے پر جس کو پروہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کی بس چلنا یہی ہے وہ چاہے کسمت میں کچھ بھی لکھا ہو چاہے پورا برہمان اس کے خلاف آ جائے دس الگ پرستیتی آ جائے وہ اسی راہ پر چلتا رہے گا دوستو ایک ریز ہوتی ہے نا بیچ میں ہڈلز آتے ہیں کود کود کے پار کرنے ہوتے ہیں ایجی ون وہی ریز ہے آپ کے بڑے سپنے وہی ریز ہے آپ کی قسمت وہی ریز ہے وہ ہڈلز تو آئیں گے ان کو دیوار کی طرح مت دیکھوں ان سے کود کے پار پانا ہے ان کے آگے جانا ہے اور اس ریز کو جیتنا ہے مائنڈسیٹ کا فرق لاؤ ہر مسیبت ایک پڑاؤ ہے ایک چیک پوائنٹ ہے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے پریرد کرنے کے لیے کچھ سکھانے کے لیے اور اڈک بنانے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے کہ مجھے بڑکنا نہیں ہے یہ سوچ رکھو